السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سو ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے محترم ناظرین اکرام آج ہم اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے کہ ماہ رجب المرجب میں ہمیں وہ کون سا ایسا وظیفہ ہے جو ہمیں خاص طور پر اس مہینے میں کرنا چاہیے محترم ناظرین اکرام آپ کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت میں اور کسی بھی لمحے میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں لیکن اس مہینے میں اس وظیفے کی خاص فضیلت آئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وظیفے کو اس مہینے میں خاص کر کے کریں تاکہ جو اس کی فضیلت آئی ہے اس فضیلت کو ہم حاصل کر سکیں محترم ناظرین اکرام آخر وہ کون سا وظیفہ ہے انشاءاللہ پبرک و تعالی ہم اس ویڈیو میں ضرور آپ کو بتائیں گے لہذا آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں محترم ناظرین اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہِ رجب المرجب یہ جو ہے اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان المعظم یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک یہ ہماری امتی کا مہینہ ہے اٹمینس بندوں کا مہینہ ہے تو محترم ناظرین اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں استغفار کا زیادہ سے زیادہ ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا فرمائے گا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں استغفار کا زیادہ سے زیادہ ورد کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مولا ان کی گناہوں کو معاف فرما دے گا مولا ان کی پریشانیوں کو ٹال دے گا اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے ہوئے کام کو بنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے جائز مقاسد تمنہوں کو پورا فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس پر آنے والی بلاؤں کو مولا ٹال دے گا اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو متیو فرما بردار بنائے گا تو محترم ناظرین اکرام کتنی بڑی فضیلت ہیں اس مہینے میں استغفار کرنے کی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ اسلام کی حدیث پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں تاکہ مولا ہماری بگڑی کو بنا دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے لگنشوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہ سگائر کبائر کو معاف فرما دے اور ہم سب کے جائز مقاسد تمنہوں کو پورا فرما دے محترم ناظرین اکرام رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق و رفیق اطاف فرمائے اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی توفیق و رفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ